پہلے پہلے تین بار چلا لیے تھے اور ابھی سوگا لگائیں گے گندم کا بیج ابو جہاں نے پھینک دیا ہے زمین میں آدھا اکٹ ہے تو ابھی سوگا لے آئے ہیں ساتھ سے چھاری سے تو ابھی سوگا اس میں چلائیں گے تو اس کی ٹوپ چوہ بھائی نے آج نیو ڈلوائی ہے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا علاہ کرتے ہیں جی شروع میں ہوں شانسلیم امنے چینل شانسلیم و لوگ کے ساتھ جنہوں نے اب تیک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا لیچ گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا شکریہ چلتے ہیں جی آج کے ولاو کی طرف دو بجے کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی لے آئے ہیں جی آج کماد کو ہتھ لگا دیا ہے کماد کاٹا ہے ایک ایک اکٹ ہے کماد کا تو ابھی تھوڑے ہی دنوں میں میلز چال جائے گی تو ہم نے رضا کیا کہ میلز چلنے سے پہلے پہلے کماد کاٹنے اور ایک دو اور گھر آئے تھے کٹنے کے لیے ہمارا کماد اور ہم نے خود کٹا ساتھ میں فینسوں کے لیے لے آئے ہیں پاندھ اور جو گنے وہ وہاں پر باندھ کر رکھا ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے آگئے ہیں زین بھائی گئے تھے ساتھ ساکب بھائی سکول گئے تھے آتب بھائی کالج گئے ہوئے تھے تو آتب بھائی بھی ابھی آگئے ہیں آتب بھائی ابھی آئے ہیں آتب بھائی بھی کافی آج لیٹ آئے ہیں کیونکہ موٹر سائیکل کی جو ٹوپ وہ خراب ہو گئی تھی ٹائر پنکچر ہو گیا تھا تو اس لیے ٹوپ نیو دلوائی بھائی نے پھر ابھی آئے ہیں وردی اتاریں گے سامنے جو پاندھ کماد کے وہ ہیں اور اوپر کچھ چارہ ہے مکعی کا چھوٹی چھوٹی مکعی تھی ساتھ میں وہ کچھ کٹی ہے تو ابھی آئے ہیں جی کپڑے بھی کام والے پہنے ہوئے ہیں ابھی چینج کروں گا نہا کر حالت کافی خراب ہوئی ہے آج صبح کے گئے ہوئے ابھی آئے ہیں دو بج چکے ہیں صبح آٹھ بجے کے گئے ہوئے تھے تو ابھی زہر کا ٹائم بھی ہو چکا ہے نماز بھی ادا کرنی ہے ابھی تو ابھی اندر آیا ہوں جی آتب بھائی کے پاس کچھ لے کر آئے ہیں نمک کر کے لیے آئیوڈین سالٹ ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے کافی اچھا اور ساتھ میں آج سبزی میں کیا ہے دھنیا اور ساتھ میں ہے جی مٹر آتب بھائی مٹر کیسے ملے ہیں کافی مہنگے ہوں گے ایک سو اسی رپے ہے کلو ایک سو اسی رپے کلو اللہ اتنے مہنگے دیکھ لیں مٹر کیونکہ مٹر ابھی تھوڑی دور سے آتے ہیں جب ہمارے علاقہ میں مٹر ہو تو پھر تو بیس تیس رپے اتنے ہو جاتے ہیں ابھی ہمارے مٹر آئے نہیں ابھی تو سبزی لگائی جا رہی ہے ہم نے بھی تھوڑی سبزی باہر لگائی تھی جیسے سبزی ہمارے علاقہ میں لگائی ہوئی ہو کافی تو پھر سستی ہو جاتی ابھی تو بہت دور سے آتے ہیں اس لیے کافی مہنگے ہیں تو آتا بھائی وردی ہوتا رہا ہے ٹوپ کو کیا بنا تھا موٹر سائیکل کی ٹوپ کو یاد نا ہفتے والے دن بھی ہوا تھوڑی نکل گئی تھی تو مجھے تو لگا کہ پنکچر وغیرہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو آج دوبارہ کالے سے جب چھوٹی ہوئی تو نکل گئی ہوا تو پھر لے کر گیا تو انہوں نے کہا یہ ٹوپ ہی خراب ہے جو ٹوٹی ہوتی ہوا والی وہ سائیڈ سے ٹوپ پھٹ گئی تو پھر ٹوپ نیو ڈلوائی ہے اب بھی آیا ہوں کتنے کی ٹوپ آئی پیسے تھے آپ کے پاس کچھ لیبن تین سو کی ٹوپ آئی اب بھی ادھار کر کے آیا ہوں انشاءاللہ انہیں کل دوں گا بھائی پیسے بھی کچھ تھوڑے ہی لے کر جاتے ہیں کیونکہ خرچہ کے لیے اور ساتھ میں سبزی بھی لے آئے ہیں اور نمک اور ٹوپ کا مسئلہ بن گیا پھر کچھ جاننے والے ہوں گے ان کے ساتھ ادھار کا لیا تو صبح بھائی ان کو واپس دے دیں گے جو ان کے روپیز ادھار کیے ہیں کیونکہ ٹوپ نیو ڈلوائی ہے موٹر سیکل جو ہے ابھی اس طرف کھڑا رہے ہیں یہ کھڑا ہے جی بائیک تو اس کی ٹوپ جو بھائی نے آج نیو ڈلوائی ہے یہ چھوٹا بائیک ہے سیونٹی ہی ہے تو یہ بھائی لے کر جاتے ہیں جی کالج جو بڑا موٹر سیکل وان ٹو فائی وہ کار ہی ہوتا ہے جب کہیں جانا ہو تو اس پہ دور پھر اس کو نکالتے ہیں زیادہ تار یہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ چھوٹا بائیک ہے اس کا خرچ بھی کام ہے اس کا خرچ کافی زیادہ ہے تیل زیادہ وہ خرچ ہے اس کا تیل کا لیکن اس کا تو اتنا زیادہ خرچ نہیں معمولی خرچ یہ تھوڑے تیل میں ہی گزارا کر جاتا ہے ابھی چارہ بھی کٹیں گے کال کی مکعی کچھ پڑی ہوئی ہے جو یہاں سے بنائی تھی اور آج کچھ پاندھ اور ساتھ میں مکعی لے آئے ہیں جی گنے جو وہاں پر رکھا ہیں ہمارے یہ ابھی ان کو کٹیں گے مشین کے ساتھ اور جانوروں کو ڈالیں گے جانوروں کو بھی کافی لیٹ ہو گئی ہے چارہ ڈالنے میں اس ٹائم تو چارہ ڈال دیا جاتا ہے آج کافی دیر ہو گئے کیونکہ ہم لیٹ آئے تھے چارہ لے آ کر تو ابھی ان کو جی ڈال دیں گے کٹ کر چارہ ابھی چارہ کٹنے کا ٹائم ہو چکا ہے پہلے تھوڑا تیز کریں گے جو ٹوکوں کو سین پہ نے تیز کر لیا ہے کافی ابھی تو تیز ہو چکے ہیں ریتی کے ساتھ ابھی کچھ تیل لگائیں گے کیونکہ مشین کو تیل لگانا کافی ضروری ہے گراریوں وغیرہوں کو پھر کافی تیز چلتی ہیں مشینری کو تیل لگانا چاہیے ابھی ساکا بھائی جو وہ بھی آ گئے ہیں جو سکول سے کافی پسینہ آیا ہوا ہے بھائی کو ابھی سائیکل کھڑا کریں گے کھڑا کر دیں سائیکل یار فریش ہو جائیں ابھی چارہ جو ہے ڈال دیا ہے بینسوں کو کھرلیوں میں اور زین بھائی ابھی بینسوں کو باندیں گے کھرلی پہ کیونکہ باہر باندی ہوئی ابھی لے آ کر باندیں گے کھرلی پہ ساڑھے تین کا ٹائم ہو چکا ہے ساکا بھائی اور آتا بھائی جو ہیں ابھی چلے ہیں جی ڈیزل لینے ٹریکٹر کے لیے کیونکہ آج یا صبح گندم کی زمین تیار کریں گے گندم لگائیں گے آدھا ایکڑ ہے اس کو ابھی لگائیں گے پہلے ایک ایکڑ تو گندم کا لگا لیا ابھی اور کچھ لگانے والی باقی ہے تو ابھی ڈیزل لینے چلے ہیں ٹریکٹر کے لیے آتا بھائی اور ساتھ میں ساکا بھائی ساتھ میں انہوں نے کین لے لیا ہے جو اس بیگ میں ڈالا ہوا ہے دروازہ کھولیں پہلے ابھی ساڑھے چار کا ٹائم ہو چکا ہے اور چھات پہ آیا ہوں جی کچھ بورڈ کا دودھ نکالنا تھا کیونکہ دوائی تیار کرنی ہے جی اس میں بورڈ کا دودھ ملائیں گے تو دیسی دوائی تیار کرنی ہے دودھ کافی مشکل سے نکل رہا ہے آگے سے پتے کو تھوڑا سا توڑ کر ٹپ کے تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں ابھی کچھ دیر میں اتنا ہی کٹھا ہوا ہے تھوڑا اور ہو گیا پھر گزارہ ہو جائے گا یہ لیکھ دیکھیں جی نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے ابھی چلیں گے جی گندم کی فصل کے لیے زمین تیار کرنی ہے اور گندم لگانی ہے ابھی ہمان جو ہے بھائی نکال لیا ہے اس تھیلے میں گندم کا بیچ ہے تو اس ساتھ لے لیا اور جو تیل آتا پہ لے آئے تھے تو ابھی ڈالیں گے ٹریکٹر میں کین میں ہے ابھی یہ کرا پہلے نکال لیں گے اور حل ڈالیں گے ٹریکٹر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھاڑے چار کا ٹائم ہو چکا ہے حل جو ہیں وہ ڈال لیا ہے ٹریکٹر کے ساتھ اور ابھی سنگل اور ساتھ میں بیچ جو ہے کندم کا وہ اوپر رکھ لیں گے حل پر اور چلتے ہیں ابھی جا رہا ہوں جی راتے میں ٹریکٹر لے جا کر زمین کی طرف آ چکے ہیں پہلے اس میں دو بار حل چلائیں گے اور پھر بیچ ڈال کر سوکا لگا دیں گے ایک بار حل چلا دیا ہے اور ابھی دوسری بار چلا ہوں گا سمین جو ہے الحمدللہ سے ابھی حل چل چکے ہیں چلا دیا ہے اور سواکا لگانے والا باقی ہے اور سواکا بھی ہیں جی حل پہلے تین بار چلا لیے تھے اور ابھی سواکا لگائیں گے گندم کا بھیج ابو جا نے پھینک دیا ہے زمین میں آدھا اکڑ ہے تو ابھی سواکا لے آئے ہیں ساتھ سے چھاری سے تو ابھی سواکا اس میں چلائیں گے ٹریکٹر سٹارٹ ہی ہے اور سواکا پیچھے ڈالا ہوا ہے وہ دیکھیں ساتھ میں حل اور ٹریکٹر کی جو لائٹس ہیں وہ چلا لی ہیں کیوں کہ رات ہو گئی ہے مغریب کی ازانیں آئیں کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی کافی رات ہو گئی ہے تو ٹریکٹر کی ل لائٹس دو ہیں دونوں چلا لی ہیں یہ دیکھیں تو لائٹس کافی ہیں جی تیز اس طرف دیکھیں کافی نظر آ رہا ہے دور دور تک تو زمین بھی کافی بریق ہو گئی ہے یہ دیکھیں کافی بہترین ہو چکی ہے ابھی اس میں سواکا صرف چلائیں گے اور زمین تیار ہے گندم بیج دی گئی اور پھر کار کو چلے جائیں گے ابھی گندم کی فصل جو لگا دی تھی اور ابھی گھر پہنچایا ہوں جی ٹریکٹر اندر کھڑا کر دیا ہے ابھی رات ہو چکی ہے ابھی کھانا وغیرہ کھائیں گے اور عیشہ کی آزانیں بھی آنے والی ہیں پھر نماز کی تیاری کریں گے نماز پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کا فلوگ کرتے ہیں جی ختم اپنا بہت سارا فیار رکھئے گا بہت سارا پیار جی شانسلیم کو دیجئے گا جی اجازت نیکسٹ فلوگ میں ملیں گے اللہ حافظ